اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے بائیالوجی اینڈ سم میجر فیلڈ آف سپیشل ایڈیشن تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ وٹیز بائیالوجی بائیالوجی کیا ہوتی ہے تو بائیالوجی دیکھتا ہے تو اٹیز آ سٹیڈی آف لیونگ ٹھنگز یہ کس کی سٹیڈی ہے لیونگ ٹھنگز کی سٹیڈی ہے اب اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ بائیالوجی میں ہم لیونگ ٹھنگز کی بھی سٹیڈی کرتے ہیں اور نون لیونگ ٹھنگز کی بھی سٹیڈی کرتے ہیں لیونگ ٹھنگز تھی کیسے ہیں لیونگ ٹھنگز میں آتا تھے ہیں پلانٹس آنیملز وغیرہ اور نون لیونگ ٹھنگز جو ہیں ان کے اندر آتا تھے ہیں جیسے وارٹر ہے سوائل ہے اب یہ کیا ہوتا ہے دیکھیں آپ پلانٹس جو ہیں وہ سوائل پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں وارٹر پہ بھی ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو اس طریقے سے بائیلوجی جو ہے it is the relationship between living things and non-living things اب اس کے بعد جو very difficult تھا کہ ہم life کو define کریں اب اس کے لئے questions arise کہ what is the meaning of life کہ life کا meaning کیا ہے why should there be life کیوں ہونی چاہیے اب ان questions کو کیا تھا biologist نے لیا اور پھر اس کے بعد میں philosophers نے بھی دیکھا biologist جو ہے وہ mainly deal کرتے تھے matters کے ساتھ relating to life works کہ کیسے life جو ہے وہ work کرتی ہے تو یہاں پہ جو تھا اب ہم نے life کو دیکھنا ہے کہ biologist کے نزدیک life کیا چیز ہے life for biologist is a set of characteristics that distinguish the living organisms from the non-living objects اب ایسی خصوصیات بگتے ہیں ایسی خصوصیات کے ساتھ جو کہ living organisms کو non-living objects سے الادہ الادہ کریں وہ ہوتی ہے life اب living organisms کیا ہوتے ہیں living organisms کو get define کیا جائے تو سب سے پہلے جاتا ہے they are highly organized highly organized کا مطلب کیا ہے highly organized کا مطلب ہے کہ جیسے ہماری body ہے اس کے اندر ہم نے 9th class میں بڑھا تھا cell level آتا ہے tissue level آتا ہے پھر then organ level organ system level پھر ایک individual بنتا ہے تو آپ دیکھیں cells cells سے مل کر tissues بنے tissues سے مل کر organs بنے organ سے مل کر organ system بنے پھر ایک individual بنا تو یہ highly organized جو ہے ہماری body ہے تو life کو گرم define کریں تو اس کے لئے یہ ہے کہ وہ highly organized ہے living organisms complex entities مطلب ان کا جو system ہے اندر سے وہ ذہا complex ہے third چیز جو آجاتی ہے composed of one اور more cells اب دیکھیں ہمارے پاس ایک cell اس کو municellular بولتے ہیں more cells multicellular اب one cell کا مطلب ہے کہ اس میں آجاتے prokaryotes جیسے bacteria viruses وغیرہ اور multicellular میں eukaryotes آجاتے آپ کے پاس جیسے کہ animals plants human beings یہ ہوتا ہے composed of one or more cells next ہمارے پاس جو اس میں آتی ہے contain genetic program of their characteristics genetic genetic program کا مطلب کیا جنت program کا مل یہاں پہ مطلب dna اب ہماری body me dna ka کام 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 کو ون پیڑنٹ سے آپ سوفرنگ تک لے کے جاتا ہے اب نیکسٹ اس کی ڈیفینیشن میں آرہا ہے کین کی آؤٹ اینڈ کنٹرول نیومرس کیمیکل ری ایکشن ڈ اب پلانٹس کو دیکھ لیں تو اس کے اندر بھی فوتوسینٹسیز ہو رہی ہے تو اس میں کیمیکل ری ایکشن ہو رہے ہیں ہومین بینگس کے اندر اسپی ریشن ہو رہی ہے بہت سے اور بھی میٹابولک ری ایکشن ہو رہے ہیں تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیمیکل ری ایکشن ہو رہے ہیں اس کے اندر نیکسٹ اس میں اس کی دیفنیشن میں آجاتا ہے کہ انگرون سائز کہ وہ اپنے سائز میں انکریز ہو تو دیکھیں لیویگ آگنیز میں پلاانٹ بھی اپنے سائز میں انکریز ہوتے جاتے ہیں with the passage of time human beings بھی اپنے animals بھی with the passage of time اپنے سائز جو ہے وہ انکریز کرتے ہیں نیکس اس کی دیفنیشن میں آجاتا ہے maintain a fairly constant internal environment اب کیا کرتے ہیں کہ اپنے internal environment کو maintain کرتے ہیں اب internal environment کو maintain کرتے ہیں with the respect of their surroundings کہ جو باہر کا environment ہے اس کے لحاظ سے وہ اپنے internal environment کو کیا کرتے ہیں maintain کر لیتے ہیں اگر جیسے کہ winter ہو تو ہم اپنے body کو stabilize کر لیتے ہیں اس کے لحاظ سے summer ہو گرمی ہو تو اس کے لحاظ سے ہم اپنے internal internally کو maintain کر لیتے ہیں next جو اس میں عادت ہے وہ آتا ہے produce of suffering similar to themselves اپنے جیسے آگے مطلب reproduction کرتے ہیں اس کی definition میں ایک چیز آدھاتی ہے respond to changes in their environment اب انکے environment جو changing آتی ہے اس کے لحاظ سے وہ کیا کرتے ہیں respond کرتے ہیں اب یہ بائیلوجی کی definition میں یہ ساری مطلب بائیلوجسٹ کی نزدیک جو life کی definition ہے اس میں یہ سارے آدھاتی ہیں کہ وہ highly organized ہیں complex entities ہیں ایک one or more cells composed ہیں جنیٹک پروگرام آف دیر کریکٹریسٹکس can carry out chemical reactions can grow in size environment کو maintain کرتے ہیں اپنے internal of suffering produce کرتے ہیں changes کو respond کرتے ہیں تو یہ life کی definition آجاتی ہے very important question ہے آپ کو paper میں بھی یہ جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے اب نیسٹ جو ہے اب اینی اوبجیکٹ جن میں یہ سارے characteristics ہوں گی ہم ان کو declared کریں گے کہ وہ کیا ہے living thing ہے اور پھر وہ ہم اس کو biological studies کے لیے لیں گے اب جو science ہے biology کی وہ very wide based study ہے تو بہت wide ہے every aspect living thing کا اس میں include ہوتا ہے اب اس لیے ہم نے کیا کیا اس کو آگے study کرنے کے لیے biology کو جو ہے وہ study کرنے کے لیے آگے ہم نے اس کو different branches میں جو تھا وہ divide کر دیا اپنی convenience کے لیے تو آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا ecology کے بارے میں بھی environment کی study ہوتی ہے مطلب کے organisms کا ان کی environment کے ساتھ کیا relation ہے embryology کے بارے میں بھی پڑھا ہوگا embryo zygote کی study کی جاتی ہے physiology functions کی study کی جاتی ہے morphology مطلب externally form structure organism کا palentology fossils کی study آدھتی ہے histology tissues کی study آدھتی ہے evolution مطلب کے ایک organism جو ہے وہ evolve کیسے ہوا next عادت ہے genetics genes کی study آدھتی ہے zoo geography animals کی مطلب کس طرح سے distribution ہوئی ہے تو آپ یہ پہلے بھی 9 class میں پڑھ چکے ہیں ان کو آپ نے پہلے بھی اب ہم نے اور زیادہ branches کے بارے میں آگے پڑھنا جیسے کہ molecular biology microbiology marine biology environmental biology ایٹسٹرہ تو سب سے پہلے ہم study کریں گے molecular biology کو اب molecular biology کیا ہے it is a branch of biology which deals with the structure of organisms the cells and their organelles at molecular level اب ہم نے organisms کو study کرنا ہے molecular level کے اوپر molecules میں اب دیکھیں ہمارے body میں proteins بھی ہیں carbohydrates نوکلی کیسٹرہ سارے molecules ہیں جب ہم ان کو study کرتے ہیں تو میلی ہم ان کو molecular level پہ study کرنے ہیں ٹھیک ہے next ہمارے پاس آ جاتی ہے environmental biology اب environmental biology کیا ہے is this the study of organisms in relation to their environment کہ organisms کا اپنے environment کے ساتھ کیا relation ہے وہ کس طریقے سے اپنے environment کے اوپر depend کر رہا ہے this includes interaction between the organisms and their inorganic and organic environment especially as it relates to human activities اب کیا کرتا ہے زیادہ سے زیادہ یہ human activities کے اوپر depend کرتا ہے کہ humans کا اپنے environment کے ساتھ کیا relation ہے وہ اپنے environment کے اوپر کس طریقے سے depend کر رہے ہیں next ہمارے پاس آتی ہے microbiology a micro means small bio living living organisms کی جو study ہے small living organisms کی study وہ کہلاتی ہے microbiology this is the study of microorganisms which include bacteria viruses protozoa and microscopic algae and fungi and fungi bacteria viruses protozoa algae study next جو ہمارے پاس آتی ہے fresh water biology اچھا اب یہاں پہ دو چیزیں fresh water اور marine اس کے بعد study fresh water آپ کے پاس آتی ہے rivers lakes وغیرہ ڈیک ہے تو ہم ان میں جو living organisms پائے جاتے ہیں ان کی study کو کہتے ہیں fresh water biology اس کی definition کچھ یوں ہے this branch of biology deals with the organisms living in fresh water bodies rivers lakes and physical and chemical parameters of these water bodies ان water bodies جیسے کہ rivers lakes میں جو organisms رہ رہے ہیں ان کی study کو ہم fresh water biology کہہ رہے ہیں next ہمارے پاس ہاتی ہے marine biology marine seas and oceans seas اور oceans میں جو living organisms رہ رہے ہیں ان کی study کو کہتے ہیں marine biology this is the study of life in seas and oceans this includes the study of the marine life and the physical and the chemical characteristics of the sea acting as a factor for marine life ان کی پوری خصوصیات کہ وہ کیس طریقے سے اندر ان کا انٹریکشن ہے ہر چیز کو study کہنا marine biology ان کے اندر ڈیسیز کارس کرے گا وہ اس کا ہوسٹ کہلائے گا اب پیرا سائٹ اپنے ہوسٹ کے اوپر کس طریقے سے ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اس کے اندر کیسے ڈرانس میٹ ہوتا ہے پھر اسے اپنا کس طریقے سے فود لیتا ہے مطلب فود یا اس میں ڈیسیز کارس کرتا ہے یہ سارے چیزیں جو ہیں پیرا سائٹالوجی میں سرے چیزیں ہمیں پیلوجی میں پیلوجی میں ہم نے مین کی اس کے اندر اس کی فوم اور سٹکچر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جس کو ہم مینلی مورفولوجی بولتا ہے فانکشن کے بارے میں سٹڈی کر رہے ہیں جس کو فیزولوجی کہتے ہیں اسٹولوجی اس کے ٹیشوز کے سٹڈی انٹرنل سٹکچر کی سٹڈی ایولوشن میں کیسے ایوالو ہوا جینٹکس جینز کی سٹڈی سیل بائیولوجی سیل کی سٹڈی سیل کے ملکنے بھی اندر اورگین ایلیس پائی جاتے ہیں یہاں یہ ڈیٹیل سپٹر ہم اس میں پڑھیں گے ایکولوجیکل سٹڈی کہ اس کا اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے اس کے اندر ہم مینلی جو ہے وہ پورے ایک مین کو سٹڈی کر رہے ہیں ہومن بینگس کو سٹڈی کر رہے ہیں نیکس ہمارے پاس آ جاتی ہے سوشل بائیولوجی اب سوشل بائیولوجی کیا ہے کہ اس کے اندر ہومن بینگس کا ہی سٹڈی کر رہے ہیں کہ اس کا کیا سوشل بیہیویر ہے this is the branch of بائیولوجی which deals with the study of سوشل بیہیویر and the communal life of ہومن بینگس نیکس ہمارے پاس آ جاتا ہے بائیو ٹیکنالوجی یہاں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں بائیو کا مطلب ہوتا ہے لیوینگ اور ٹیکنالوجی مطلب ہم لیوینگ اورگینیزم کو یوز کرتے ہوئے ایسے پروڈکٹس بناتے ہیں جو کہ ہومنس کے لئے جو ہیں وہ یوسفول ہیں it deals with the use of لیوینگ اورگینیزم systems of processes in manufacturing and service industries اب جیسے فرمنٹیشن کروا کر بریڈ بغیرہ بنائی جاتی ہے اس میں ییسٹ یوز ہوتا ہے اس کے لئے بیکٹیریا کو یوز کرتے ہوئے جو ہے وہ ہم انسولین تیار کرتے ہیں جو کہ ڈائیبٹیز کیلئے یوز ہوتی ہے اس طریقے سے ہم کیا کریں لیوینگ اورگینیزمز کو یوز کرتے ہوئے ایسے پروڈکٹس بنا رہے ہیں جو کہ ہومنس کے لئے یوسفول ہیں تو اس برانچ کو کیا کہتے ہیں بائیو ٹیکنالوجی فور مور ویڈیوز سبکرائب آر یوٹیوب چینلل